بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں آج بنا رہی ہوں بہت ہی مزدار سا ناشتہ آپ اسے ناشتے میں بنائیں یا ڈینر میں بنائیں یا آپ اس کو جو ہے لانچ میں بنائیں یہ بہت ہی مزدار سی ریسپی بنتی ہے تو ناشتے میں تو یہ بہت ہی مکھانے میں مزے کا لگتا ہے تو آج ہم آپ کو بہت ہی آسان طریقے سے یہ والی ریسپی بنانا آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہے تو چلے ہم اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لئے ہم نے ایک پین لیا ہے اور اس میں تین ٹیبل سپون ہم نے آئل لیا ہے اب اس میں میں نے چار سے پانچ جیوی لسن لیا ہے اور اس کو ہم نے باری چوب کر لیا ہے اب اسے میں ہلکا براؤن ہونے تک پکاؤں گی لسن کو تو لسن ہم نے ڈالتے ہیں انڈے میں تو یہ بہت ہی اچھا فلیور اس کا آتا ہے تو اس کو میں لائٹ براؤن ہی ہلکا ہلکا کر لوں گی بس اس کو زیادہ کلر ہم نہیں دیں گی اب یہ دیکھیں جی لسن ہمارا فرائی ہو گیا اب اس میں ہم نے ایک بڑے سا اس کا پیاز لیا ہے اور اس کو ہم نے باری باری کار لیا ہے اور یہ بھی ہم نے اس میں ایڈ کار دیا اب اس کو بھی میں مکس اچھے طریقے سے کروں گی اور اس کو ہلکا ہلکا بس براؤن کار لوں گی ہلکا ہلکا بس کروں گی یہ سارے مسالوں کو تو یہ دیکھیں جی ہمارے پیاز بھی تقریبا جو ہے ریڈی ہو گئے ہیں تو یہ دیکھیں پیاز ہم نے لال کر لی بس ہلکا ہلکا جو ہے ان کو ہم نے براؤن کرنا ہے تو ساتھ ہی ہم چمچائے لاتے رہیں گے اس طرح سے بلکل ہلکی آنچ میں ان ساری چیزوں کو ہم نے پکانا ہے تو یہ بہت ہی مزگ انڈے لگتے ہیں اس طرح سے بنائیں تو یہ اتنی آسانی سے بن جاتے ہیں ایک ہی بار میں تو یہ میں نے تین ہری مرچے لی ہے ان کو باری کٹ لیا ہے اور تین ہی جو ہے لال والی جو ہری مرچے ہوتی ہیں وہ لال والی نہیں ہیں تو ان کو بھی میں نے باری کٹ کے تو یہ بھی میں نے ایٹ کر دی ہے آب انہیں میں ہلکا ہلکا پکا لوں گی اب میں نے جو ہے یہ پکا لیا ان کو اب میں اور مسالے ڈالوں گے اس میں ایک ٹی سپون کالی میٹھ لی ہے اور ڈیٹھ ٹی سپون اس میں میں کوٹی لال مچ لیے تو آدھا ٹی سپون اس میں سوکر دنیا لیا ہے اور تھوڑی سی میں نے لال مچ لیا ہے اور تھوڑی سی ہلتی اس میں آئٹ کر دی تو ایک ٹی سپون جتنا نمک اس میں میں نے ڈال دیا ہے تو یہ سارے مسالے آپ اپنے ساپ سے لے سکتے ہیں اب انہیں میں اچھے طریقے سے میکس کروں گی اور ان کو تھوڑی دیر پکا لوں بلکل ہلکی آج بھی ان کو پکانا ہے اب میں نے تقریباً چار بڑے سائز کے ٹیماتر جو ہے لیے اور ان کو میں نے اس طرح سے جو ہے ان کی بیوری بنا لی تو آپ ٹیماتر کاٹ کے بھی ڈال سکتے ہیں باری باری کاٹ لیں تو اس طرح سے بھی ڈال سکتے ہیں اب میں نے اوپر سے کور کار کے اس کو ایک سے دو میٹھ تک اس کو پکا لوں گی تاکہ یہ ٹیماتر پانی جو ہے چھوڑیں گے تو ان کو خوشک ہو جائے پانی خوشک ہو جائے آب یہ میں نے دوسرا اپنی پانی خوشک ہو جائے تو یہ دیکھیں جی یہ ٹیماتر کا پانی خوشک ہو گیا ہے تو اب ہم اسے اس میں انڈے ڈالیں گے تو یہ دیکھیں جی میں نے اس طرح سے انڈا توڑا removed اور ڈال دی ہے اب یہ میں نے دوسرا انڈا بھی اسی طرح سے ڈال دی ہے تو تقریباً میں پانچ انڈے ڈالوں گی تو اس طرح سے میں تھوڑا تھوڑا فاصلہ رکھ کے تو یہ انڈے ڈال دوں گی تو یہ دیکھیں جی چولا لگا ہوا ہے چولے کو میں نے الکا کر دیا تو یہ میں نے پانچ انڈے ڈال دی تو یہ دیکھیں جی اب ہرا ہرا دنیا اس طرح سے میں ڈال دوں گی جو سفیدی انڈے کی تو اس پہ میں اس طرح سے ہرا دنیا ڈال دوں گی تو یہ دیکھیں جی میں نے یہ ہرا دنیا اس پہ سارا اس طرح سے ڈال دی ہے اب یہ میں نے جو ہے بلک پیپر لی ہے تو یہ کالی میں پورڈر تو میں اس طرح سے اوپر تھوڑا تھوڑا ڈال دوں گی تو یہ مسالے جو آپ نے ٹیسٹ کے ساپ سے لے سکتے ہیں اگر آپ بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو یہ جو جو سپائسیز ہیں تو وہ اپنے ٹیسٹ کے ساپ سے آپ لے سکتے ہیں تو یہ دیکھیں جی ہمارے مزدار سا جو ہے ناشتہ بن کے ریڈی ہو گیا ہے تو یہ دیکھیں یہ دیکھنے میں اتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور یہ اتنے مزے کا بنتا ہے آپ اسے ایک بار بنائیں تو انشاءاللہ یہ میری ویڈیو آپ کو بہت ہی پساند آئے گی اگر آپ کو میری ویڈیو پساند آئے میری ویڈیو کو لائک کریں میری ویڈیو کو شیئر کریں اور میرے چینل کو سسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ میری ہارا آنے والی ویڈیو آپ کو بھر واقعی ملے اللہ پیس